موسیقی موسیقی مانما کے اس کی تحقیقات میں بڑی پیش رہا مصیر آزم کے صاحب زادے حسین نواز مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش جی آئی ٹی کے لندن فلیٹس آف شور کمپنیوں سے متعلق دو گھنٹے تک سوالات بیان پھر ریکارڈ کر لیا پیشی کے بعد حسین نواز میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی چلے گئے کار کو نمو دیکھتے رہ گئے جی آئی ٹی کے سامنے پیشی کے لیے صرف چوبیس گھنٹے دیے گئے حسین نواز کے شکر بولے سوال نامے کے بغیر طلب کیا گیا تحقیقات کس ضابطے کے تحت ہوں گی یہ بھی نہیں بتایا گیا وزیراعظم کے صاحبزادے کو پیشی کے موقع پر سرکاری پروٹکول میئر اسلام آباد اور وزراء بھی آگے پیچھے پھرتے رہے روزوں کا مہینہ قہر کی گرمی لیکن کے الیکٹرک کی روش نہ بدلی سہری کے بعد پہلی افتاری کے دوران بھی آدھے کراچی میں اندھیرہ بجلی کی طویل بندش کے باعث پانی بھی نہ آیا گرمی کے ستائے شہریوں کی حکام کو بددعائیں شاور میں بھی لوڈ شرنگ کا جن بکاب مشتل شہری سڑکوں پر آگئے پی ٹی آئی رکنے اسمبلی آریف یوسف کی قیادت میں کوہٹ روڈ کے گریڈ سٹیشن میں پردھاوا پوڑ پوڑ حکومت کے خلاف سبردستان بازی لاہا اور فیصل آباد سمیت پنجاب میں بھی گیر اعلانیہ لوڈ شرنگ نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں اللہ کا انام رحمت رمیزان ماہ سیام اللہ کا مہمان کڑاکے کی گرمی پر دلوں میں نرمی روزہ داروں نے دن بھر فرض نبایا جو رحمتوں کا لطف اٹھایا مساجد اور گھروں میں افتاری کا خاص احتمال چھوٹی دنیا بھی پیش پیش پہلی افتاری پر ہی مارا ماری منافع خوری کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے روزہ داروں کے پسینے چھوٹ گئے سستے بازاروں میں بھی لوٹ مار شہری بیزار گرام فروشوں کی دونوں ہاتھوں سے کمائی انتظامیات کہیں بھی نظر نائے نواز شریف اور عمران خان ایک ساتھ ناہل ہوں گے خورشید چانے بڑی پیش کوئی کر دی آپوزیشن لیڈر کہتے ہیں وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین ایک ہی سکے کے دو رخ دونوں میں آج کل جسم اور روح کا رشتہ ہے خطے کے سب سے بڑے سیاست دان پر بہتان لگائے جا رہی ہیں خواجہ سعاد رفیق پھر برس پڑے کہتے ہیں عمران خان آگ سے کھیل رہی ہیں سیاسی معاملات کو عدالت میں نہیں لانا چاہیے کوئی تضحیق کرے اور ہم خاموش رہیں یہ نہیں ہو سکتا خواجہ سعاد رفیق مخالفین کو بھارشن کی بجائے اپنے محکمے کی کارکردگی کا جواب دیں تحریک انصاف کا رد عمل مہنگائی کے مارے پاکستانیوں کے چھوٹی سی خوشکبری یکم جون سے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں دو روپے دس پیسے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے اسی پیسے کمی متوقع اطمی منظوری اکتیس مئی کو دی جائے گی مئی نے اپنا آپ دکھایا سورج نے سب کچھ جھلسا دیا آسمان سے برستی آب نے قہہ ڈھایا ہر کوئی پسینے میں نہایا نظر آیا دربت نے پارا تر اپن درجے تک جا پہنچا سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی قیامت خیز کرنی لوگ دن بھر گھروں میں دپکے رہے بارش کی دعائیں کرتے رہے گرمی کا توڑ لاہوریوں کا نہانے پر زور گرمی کا توڑ لاہوریوں کا نہانے پر زور کسی نے سویمنگ پول کا رخ کیا کسی نے نہر پر دیرہ چمالیا دن بھر مارچ مستی منچلے دکھیاں لگاتے گرمی بھگاتے رہے مجمیریوں پر بھارتی مظالم جاری پونچ میں قابض فورسز کی فارنگ ایک اور بے گناہ کو شہید کر دیا دو روز میں شہادتوں کی تعداد تیرا ہو گئی سنینگر سے گرفتار ہو رہی ترہنمائی آسین ملی کو سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا خانے وال کی تحصیل جہانیہ کے میتلہ چوک میں مسافر بس اور ٹریلر میں خوف ناکھ تسادم چار افراد جان بہت بچوں اور قواتین سمیت بھی زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا کئی زخمیوں کی حالت تشفیش نہ چیمپنز ٹروفی کی وارم اپ میچ میں بنگال تائگرز کو دھول چٹانے والے پہیم اشرف نے روشد مستقبل کی نمیت سنا دی پرکٹ شای کی نگلے میچوں میں بھی پاور ہیٹر کو ان ایکشن دیکھنے کی منتظر والے دین نے بھی بیٹے سے بڑی امیدیں لگا لی سری لنکا میں سلاب سے تباہی ریلو لینڈ سلائڈنگ سے ایک سو چالیس افراد ہلاک ہو گئے سینٹرو بھسکا رہ گئے موسلا دھال بارش کا سلسلہ جاری ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ مانچیسٹر دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات ادا کر دی گئے ہزاروں افراد کے شرکت دوڑ لگا کر تہشت گردوں کے خلاف عظم کا اظہار پر تانوی حکام نے حملہ آور کی سی سی ٹی وی پوٹیج بھی جاری گئے زابل میں افغان پولس اہلکار نے اپنی ہی پیٹی بھائیوں پر گولیاں چلا دی پانچ ہلاک فارنگ کے بعد ملزم فرار ہو گیا حکام میں تحقیقات شروع کر دی ہارچین میں چونگ سام فیسیول کی رونقے مقصوص لباس زیبتن کی قواتین کی پسند دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے دلکش ڈیزائنرز نے خوب داد سمیتی موسیقی